بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں گائز آپ لوگ ٹھیک تھاک ہیں الحمدللہ آپ اچھے ہوں گے خیلی سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں ایک ویب سائٹ جو بلکل فری میں بنانا ویب سائٹ کے لئے آپ کو کتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک دومین چاہیے ہوتا ہے اور ایک ہوسٹک یہ دونوں چیزیں ہمیں پرچیس کرنی پڑتی ہے اور اس کا ایرلی رینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کے اندر آپ کو ہوسٹنگ اور آپ کا جو ہے یہ ڈومین یہ دونوں فری رہیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈیزائننگ بھی آپ خود فری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج چلیں پھر ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ کرتے ہیں یہ نہیں یہ اس کو سائٹ پہ تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دی ساری میرا تھوڑا ناک بند ہے اچھا دی خیر تو ہاو ہاو ٹو کریئٹ آ ویب سائٹ فری ویب سائٹ ویتھا فری ڈومین این ہوسٹنگ ٹھیک ہے اچھا ہم کیسے بنائیں گے یہ ہم بنائیں گے ایک کینوا پر ٹھیک ہے آپ نے آ جانا ہے کینوا پر کینوا ڈاٹ کوم پر آپ آئیں گے ٹھیک ہے یہاں کے سرچ میں آپ لکھیں گئے ویب سائٹ ٹھیک ہے آپ ویب سائٹ کو کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ٹیمپلیٹ آگئی ٹیمپلیٹ آنے کے بعد آپ اس کو ضرور دیکھئے گا یہاں فری لکھا ہوا ہے تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں یہاں فری لکھا ہوا ہے تو یہ استعمال کر سکتے ہیں یہاں فری لکھا ہوا یہ استعمال کا سکتہ یہ پیڈ ہے ٹھیک ہے یہ پیڈ والی ہے ان کو چھوڑ کے یہ فری ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ فری ویب سائٹ ہے یہ پیڈ ہے یہ پیڈ ہے ٹھیک ہے تو ان پیڈ والوں کو چھوڑ کے ہم فری ویب سائٹ اچھے جب بھی آپ نے کوئی فری ویب سائٹ بنانی ہو نا ویب سائٹ بنانی ہو تو آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس بارے میں ویب سائٹ بنانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے ایک ویب سائٹ سرک کی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں آمیلیبل ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ آگے آپ کے دو فوٹو آگے ٹھیک ہے اور یہ ٹیمپلیٹس آگے ٹھیک ہے یہ آگے آپ کی ٹیمپلیٹس ٹھیک ہے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے فار ایزمپل یہ آپ کا پہلا پیج ہے ٹھیک ہے اب ہم تھوڑی سی ڈیزائنگ کر لیتے ہیں ہیلپ ہیلپ یو بی ڈی بیسٹ یو کین بی ٹھیک ہے ادھر ہم رکھ لیتے ہیں ڈے مور یو لرن او ڈی بی ڈی بی ڈیو 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 ایسے ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس نے اپنا نام دیا ہوا ہم اپنا دے دیتے ہیں ڈی آر ایم ٹیپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو پیچھے والی اس کی جو ہے یہ آہ فوٹو کو ہم چینج کر لیتے ہیں ہم کیسے چینج کریں گے ہم یہاں پر آئیں گے یہ لکھاوا ہے اپلوڈ ٹھیک ہے اپلوڈ پر آکے ہم جو ہے اس کو یہ اندر سے کوئی بھی ایک دھالیں گے تصویر جیسے کہ اور اگر پر یہ لے لی گئے ٹھیک ہے یہ لے لی اور میں نے یہاں پر لاکے تو فٹ کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے یہ میں نے ایسے کر کے فٹ کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کو کلک کیا کلک کرنے کے بعد رائٹ کلک کیا رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر سینڈ ٹو بیک لکھا ہوا ہے بیک کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا فرنٹ پیچ بن گیا ٹھیک ہے اس پہ ہم تھوڑی سی ایڈیشن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی ایک بٹن بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جس کا ہم نام دے دیتے ہیں کہ جوائن ٹھیک ہے جوائن اس ٹھیک ہے ہم نے لکھا جوائن اس اور اس کو ہم نے یہاں پر لاکے رکھ لیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے ہم ہم یہاں پر لکھیں گے جا کے اوپر اینی میشن ایرو ٹھیک ہے اینی میشن ایرو کیا ہوگا اس پہ ایلیمنٹس میں آئے نا ایلیمنٹس میں آکے پھر ہم لکھیں گے انیمیٹڈ ایرو ٹھیک ہے یہاں آگا ہے انیمیٹڈ ایرو ٹھیک ہے ہ cartزئے گیا تو ہم نے یہاں سیٹ کر لیا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے یوں کر کے اور اس سے اس کو یوں کر دیا ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کو رکھ دیا ٹھیک ہے ہم نے اس کو یہاں پر تا کر دیا ٹھیک ہےaway یہاں پر تا کرنے کے بعد ہم نے کیا کیاuitہیں؟ ہم نے ایک ایک وہ چیز یہاں سے ایک اور چیز لیلی ہم نے سادہ سے یہ واضح لیلی یہ واضح لیلی ہم نے اس کو کر دیا وائٹ وائٹ کر دیا وائٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو چھوٹا کر دیا چھوٹا کرنے کے بعد ٹرانسپیرنٹ کر دینا اس کو بلکل اتنا اس کو اٹھا کے ہم نے یہاں رکھ لینا ہے پھر ہم اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں تو وہ کدھر گیا یہی تھا اس کو سر سر بڑا کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں کام دے سکے یہ کر دیا ہم نے یہاں پر اور اس کو ہم لے کر آگے سینڈ بیک نہیں فاروڈ فرنٹ پہ فرنٹ پہ لائکے ہم نے ایک چھوڑ دیا اب آ چاہتے ہیں ہم نیچے اس والی تصویر کو چینج کرنے کریں گے ہماری جو پروڈیکٹ ہوگی ہم وہ لگائیں گے اور ایکسپل میرے پاس یہ پروڈیکٹ ہے میں نے یہ لگائی پہلی یہ لگا دی پھر دوسری پروڈیکٹ میں نے یہ اٹھائی یہ لگا دی یہاں پر لکھا ہیپی یہاں پر لگائی جو بھی آپ کا موڑ کچھ بھی ٹھیک ہے یہاں پر اس کی ڈسکرپشن میں دیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں جائیں گے یہاں لیکے باتے سے ان کو بھی بیٹھ کے ہم جو ہے کیا کریں گے وہ ڈیزائن کریں گے ٹھیک ہے اپنی مرضی کے حساب سے جو بھی ہم نے ڈیزائن کرنا ہوگا وہ ہم کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم اپنا نام وغیرہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کوئی ایک بٹن ہم بنانا چاہیں تو ہم بنا سکتے ہیں جیسی یہ لکھاو ہے ٹھیک ہے اب یہ لکھاو ہے اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ ایلیمنٹ لینا ہے یہ والا ایلیمنٹ ٹھیک ہے اور اس کی اپٹیک سٹی بلکل زیرو کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں 5% ہم نے کر دیا ٹھیک ہے یہاں سے اس کو یہاں کر کے ٹھیک ہے یہاں کر کے اس کو یہاں کر دیا ٹھیک ہے اس کو اوپر ڈال دیا ٹھیک ہے اوپر آنے کے بعد اس کو ہم کیا کریں گے آہ اس کو تو ہم نے سند دے پورٹ ٹھیک ہے اس کو ہم نے پار ورڈ لے کر آنا تھا یہاں اوپر آنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا دی اب یہ ہم نے ہماری بن کی ٹھیک ہے مس آگے ہم نے ساری ڈیزائننگ کر لی اس کے علاوہ بھی ہم کٹ سکتے تھے لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ ہم نے یہاں آنا ہے پبلش ویب سائٹ پر آنا ہے ٹھیک ہے کس طرح کی آپ کی یہ آپ کو دکھ رہی ہے اس طرح کی ہوگی اس طرح کی ہوگی پریزمٹیشن میں سکرولنگ میں آپ کرنا چاہتے ہیں سکرولنگ میں ایسے ہوگی ٹھیک ہے آپ اس کو کلاسک نیوگیشن میں دینا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح کی آئی گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ سٹینڈر میں لینا چاہتے ہیں تو یہ لیکن یہ اس طرح آئے گا ٹھیک ہے اچھا اس کو جسٹ آپ نے آپ نے اوپن ویب سائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اوپن ویب سائٹ کیا یہ دیکھیں آپ کی یہ بن گی ویب سائٹ ٹھیک ہے آپ یہاں پر آپ کچھ بھی کریں کچھ بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نہ کلک ہو رہا ہے کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے آپ نے جوائن کے بٹن پر کلک کروانا ہے اپنے پیج پر لکے جانا ہے ان کو ٹھیک ہے کہاں پر لکے جانا ہے آپ نے یہاں پر لکے جانا ہے اور اگزمپل آپ نے اپنا یوٹیوب کا چینل کھولا ٹھیک ہے چینل پر آئے سوری اس کو یہاں تک آگئے یہاں آنے کے بعد ایسے کر لیا ہم نے ایسے کرنے کے بعد اس کو ہم نے کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد ہم نے اس کو یہاں پر جا کے یہاں پر ایڈیٹ میں جا کے یہاں تھا نا اس کو کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ اوپر جو ہا رہے آپشن آ رہے اس پر یہ جو لنک آ رہا ہے نا دوپن جیسا بنا ہوا ہے چین جیسا بنا ہوا ہے اس پر آکے ہم لوگ پیسٹ کریں گے پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کیا کیا ہم نے اس کو اپلائی کر دیا ایسے اپلائی کر دیا ٹھیک ہے اب یہ ادھر آئیں آپ اس کو صرف اور صرف وہ اس کو ری لوڈ کریں اب دیکھیں یہ یہاں کچھ نہیں ہوا اپلائی کیا اپلائی کرنے کے بعد اس کو ری لوڈ کروایا ری لوڈ کروانے کے بعد یہ دیکھیں یہاں کچھ نہیں ہوا رہا ٹھیک ہے یہاں آپ نے کیا تھا یہاں کریں یہ بندہ آپ کا سیدھا آپ کے چینل پر ٹھیک ہو گیا جوائن کا ایسے بٹن بنائیں گے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ہم نے بنانا تھا یہاں بنایتی ای میل ای میل میں آپ نے کھیشنا تھا ٹھیک ہے اس کا ڈیٹا لینا ہے اس کی کوئی چیز لینی ہے ٹھیک ہے ہم اپنے پیچ کینما والے پہ آئیں گے اس کو کلک کریں گے اس کو کھولیں گے یہ والا ہی ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے اگر ہم اپنی ای میل ایڈریز ڈان دیں گے ٹھیک ہے جو بھی ہماری ہوگی جیسے فار اگزمپل ڈی رازہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ دانش رازہ دونوں ایک ساتھ دیں ٹھیک ہے یہ کر دیا ہم نے فار اگزمپل اس کو اپلائی کر دیا ٹھیک ہے آپ اپلائی کر دیا یہاں آ کر آپ اپنی ویب سائٹ پر آ کر ٹھیک ہے جس اس کو کیسے کر دیں ری لوڈ کروا دیں جیسے آپ ری لوڈ کروائیں گے کوئی بھی بندہ آپ کی ای میل پہ جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ کو ای میل کرنا کلک کرے گا اس کو ڈائریکٹ ہی آپشن آ جائے گا کہ ہاں بھئی سیدھا وہ اپنے آپ کی ای میل پہ آ جائے گا وہ اس کی اپنی ہوئی بھی ہوگی اس دیریکٹ آپ کی ای میل پہ آپ کی ای میل بھیج سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بٹن ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں بالکل یہ آپ کے سارے یہ ویب سائٹ کے ہے اس طرح سے آپ جو بھی اپنا لنک دینا چاہیں جو بھی اپنی ویب سائٹ کی اس کی ویڈیو کا لنک لگانا چاہیں وہ لگا سکتے اس طرح آپ اپنی ویب سائٹ ایک بغیر اس کے ڈومین کے ہوسٹنگ کے آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوستو اچھا دی اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک منٹ میں تھوڑی سی ویڈیو کی ڈیوریشن دیکھ لوں زیادہ زیادہ لبی ہو گئی ہے اچھا میں جسٹ آپ کو ایک دکھانا چاہوں گا شاید میں نے دکھائی ہے آپ کو کہا نا دکھائی تھی ایک سے پھر کوپی اس کو کر لیتے ہیں در پیسٹ ٹھیک ہے میں نے اپنی ویب سائٹ بنائی تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی دکھانی تھی پہلا بھی دکھائی بھی شاید نہیں دکھائی یہ واحد ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو جوائن پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا آپ کو اس طرح بنانا ہے آپ نے اس کو اور اس کو کلک کریں گے تو آپ کہاں چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں گئے تو یہاں پہ آپ کو یہ بنے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں کلک کریں گے تو آپ کہاں چلے جائیں گے یہاں کلیں گے تو آپ ڈائریک ویڈیو پہ آ جائیں گے وہ میں نے ویڈیو کا بتایا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اب سمجھ گئے ہیں بغیر ڈومین کے بغیر ہوسٹنگ کے ٹھیک ہے آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں خود ٹھیک ہے اور جسٹ ان ٹین منٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے بس ساری چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہونی چاہیے دماغ میں آپ کو بتانا چاہیے کہ کیا لکھنا ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوستو تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو بھی میں اسی طرح کوئی انٹرسٹنگ لکھا رہا ہوں گا جس سے آپ کو سیکھ کر کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہی ملے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے دوستو تو میں آپ سے ایک روکیسٹ کرنا چاہوں گا آپ لوگ جتنے بھی دیکھنے والے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو جتنی بھی لیٹسٹ آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو ملتی رہے اور آپ اسی طرح سیکھتے رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کا آپ کو کامیاب کرے گا ٹھیک ہو گیا ٹھیک نیکسٹ ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ بائے بائے